اسلام علیکم دوستو آج ہم آسان مکتب کا سبق نمبر سولہ پڑھیں گے جس میں کھڑا زبر کا قائدہ پڑھیں گے کھڑا زبر علیق مدہ کے برابر ہوتا ہے جیسے با علیق زبر با برابر ہے با کھڑا زبر با کے جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ با علیق زبر با کو ایک علیق کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی با کھڑا زبر با کو ایک علیق کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اب کھڑا زبر کس کو کہتے ہیں حرف کے اوپر آنے والی کھڑی لکیر کو کھڑا زبر کہتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ با کھڑا زبر با تا کھڑا زبر تا تا کھڑا زبر تا جین کڑا زبر جا حا کڑا زبر حا خا کڑا زبر خا دل کڑا زبر دا دل کڑا زبر دا را کڑا زبر را زا کڑا زبر زا سین کڑا زبر سا شین کڑا زبر شا سال کڑا زبر سا وا دکر زبر وا تا کڑا زبر تا وا کڑا زبر وا عین کڑا زبر عا غین کڑا زبر غا فا کڑا زبر فا طف کڑا زبر طا کاف کڑا زبر که لام کڑا زبر ل میم کڑا زبر ما نون کھڑا زبر نا واو کھڑا زبر وا ہا کھڑا زبر ہا یا کھڑا زبر یا اب ہم نیچے انہی حروفوں کی مشک کریں گے حمزہ کھڑا زبر ہا دال علم زبر دا اب دونوں کو ملانا ہے ہا دا اسی طرح ہا کھڑا زبر ہا اب دوسرا حروف ملائیں گے دال علم زبر دا ہا دا اب تیسے روٹ کو پڑھیں گے نون زیر نی ہا دا نی اسی طرح دال کھڑا زبر دا لام زیر نی دا لی اب اسی طرح تیسے حرف کو ملائیں گے کاف زبر کا لالی کا کاف زیر کی تا پیش تو کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با پیش بو کتاب بو اسی طرح میم کھڑا زبر ما لام زیر لی ما لی کاف زیر کی ما لی کی را زیر لی سین کھڑا زبر سا رسا لام کھڑا زبر لا رسالہ تا زیر تی رسالہ تی حمزہ کھڑا زبر آ مین زبر ما آم نون زبرنا آمنا ذا لنب زبر ذا حاضر ہی ذا ہی با پیش بو ذا ہی بو ہم اگلی نسانیں ڈیریکٹ پڑھیں گے آپ تمام کو ہچے کے ساتھ مش کرنا ہے جائح بناہا تلاہا طحاہا اقباہا ماکف مادح قاقع ناشر وغحاہا سقیہا دالک آج ہمارا سبک یہیں ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ